ہمارے پرس پڑی ہوتی ہیں کافی ساری جو ہے پرانی بیڈ شیٹس اور ان کا ہم کچھ استعمال نہیں کرتے بعض اوقات ہمیں تھک جاتے ہیں اور ان کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اور اسی طرح سے ہماری بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ میرا یہ آئرن ٹیبل ہے تو میں چاہوں گی کہ اس کا ایک کور بنا لوں اور اس کو ہم سجائیں گے بلکل اپنے پرانی بیڈ شیٹس سے اس سے ہم کام میں لائیں گے بیڈ شیٹس کو اور بنائیں گے زبد اثرکا کر اور سجائیں گے اپنے گھر کو بسم اللہ الرمانی رہیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے جی بلکل لے کر آئی ہوں آپ کے لئے بلکل ایک نوکھی سی وڈیو اور یہاں پہ میں نے لے لیتی میرمینٹ میرمینٹ لے رہی تھی میری یہ جو ہے وہ ٹیبل ہے آئرن ٹیبل اور یہ آئرن سٹینڈ تھا اور میں نے اس کو نیچے جو ہے الماری لے پا لی اچھے اب یہ اوپن ہے اب میں نے کیا کیا سب سے پہلے تو میں اس کی میرمنٹ لے لوں گی اس کی لینڈ سے اور اس کے بعد جو اس کا اوپر سے تھوڑا سا گولائی کا پورشن ہے اس کو میں دوسرے انڈ تک گولائی تک میری 54 آئی تھی اسی طریقے سے میں اس کی وٹ لے لوں گی تو وٹ میرے پاس یہاں پہ آئی تھی تقریباً جو ہے نا میری جو یہ ٹیبل ہے اس کی تھی میرے پاس ٹون ڈے سیکس ٹھیک ہے اس طریقے سے 3 اینچ میں اس کا نیچے جو ہے مارجن لے لوں گی کہ اندر کی طرف مڑنے کا ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جی میرے پاس ہے اولڈ بیٹ شیٹ تو میں نے اس کو لے لیا اور اس کو میں یہاں پہ بلکل اس کا بچھا لوں گی اور ایک ایک اینچ میں چاروں طرف سے اس کا زیادہ رکھوں گی اچھے وہ میں کیوں رکھوں گی کیونکہ سلائی جب ہوگی نا تو اس میں یہ سارا جو ہے وہ بلکل اندر کی طرف چلا جائے گا اور میں ایک اول رکھے نا پہلے تو میں کیا کروں گی کہ اس کے مارجنز ہیں تو اس پہ میں بلکل مارک کر دوں گی تاکہ مجھے کٹنگ میں بھی آسانی ہو اور جو اوپر کی اس کی شیپ ہے نا وہ بھی میرے پاس آ جائے تو یہاں میں نے اس کو کٹ کر لیا اور یہ میرے پاس اس طریقے سے آ گیا ٹھیک ہے جی اب میں نے کیا کیا کہ اس کا جو نیچے سٹریٹ پارٹ ہوتا ہے نا تو سینٹر سے میں نے اس کی لے لی اور اس کا جو دوسرا پارٹ تھا بیٹ کا تو اس کی بھی میں میرمنٹ لے لوں گی میں نے آپ کو بتایا کہ ففٹی فور میری یہاں سے اس کی گولائی آگے سے جو شیپ ہے اس کی تھی اسی طرح سے پورے اس کی میں نے جب چاروں طرف سے لی تو یہ میرے پاس ہنڈرڈ سکس آ گئی اور میں نے لگانی ہے اس کی فریل اور اسی طرح سے تھری انچ میری یہ نیچے کی تھی کیونکہ میں نے اندر کی طرف موڑنا ہے تو میں نے یہاں پہ جو ہے نا سکس انچ کی پہلے تو فریل لے لی تھی کیونکہ میں نے فریل ہنڈرڈ سکس ہنڈرڈ انڈ سکس میری پورے اس میرمنٹ تھی آئرن سٹینڈ کی اور میں اسے ٹو ہنڈرڈ سکس فریل لے لوں گی ٹیک ہے میں نے فولڈنگ کر کے سکس انچ جتنی چوڑائی رکھ کے لے لی اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں فور انچ کی ایک اور لی ہے اور یہ میرے پاس آگئے تھی ہنڈرڈ انڈ سکس میرمنٹ ٹوٹل گلائی اور اس کی میں نے جو ورد لی ہے وہ میں نے فور انچ لی ہے کیونکہ یہ میں پٹی لگاؤں گی اور میں نے فرنٹ کا بھی لے لیا تھا فرنٹ میرا جو ہے وہ تقریبا تھا کیونکہ میرے اس کا اوپن ہے تو فرنٹ میرا تھا ٹونٹی ایٹ اور اس کو میں نے لے لی تھی ورد تھی میری ٹونٹی ایٹ اور میں نے اس کو لے لیا تھا تھرٹی اور لینٹھ میری تھی ٹونٹی تھری تو میں نے اس کو لے لیا تقریبا جو ہے وہ ٹونٹی فائیو ٹھیک ہے ساری میورمنٹ ہو گئی کٹنگ کر لی اور اس کے بعد میں یہاں پہ سلائی کروں گے سب سے پہلے تو میں کیا کروں گے کہ اس فریل کو میں لے لوں گی اور ان کی پٹیاں آپس میں جوڑ لوں گی کیونکہ میں نے لمبی لمبی پٹیاں لیں تھی اور وہ میرے پاس 206 آگئی تھی جو میں فریل لگاؤں گے اب میں نے اپنی اسی ٹول کی مدد سے جو کل میں نے آپ کو سکھایا تھا اور اس کو جو ہے نیچے سے موڑ لیا ہے اور اس کو میں موڑ لوں گی اچھے سے اور اس کے بعد میں کیا کروں گی کہ ساروں کو آپس میں جوڑ کے پھر جو لمبی سٹپس آئے گی نا تو ان کو بھی آپس میں جوڑ دوں گی اس طرح سے یہ میری چاروں طرف سے بند ہو جائے گی اور میں اس کو فریل لگاؤں گی اپنی جو ہے جو میں نے سینٹر کی کٹنگ کی تھی نا آئرن سٹینڈ کی اس کی اچھا ساتھ آپ دیکھتے جائیں بلکل آپ فوکس رکھیں کہ میں اس کو سٹچ کیسے کر رہی ہوں اور سیم اسی طریقے سے آپ نے سٹچ کرنا ہے بہت ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے بگنرز کے لیے بھی ایزی ہے تو سب سے پہلے نا ہم نے جو اس کا نیچے کا سٹریٹ پارٹ آنا اس کے اوپر سے رکھ کے اس کو میں اوپر سے فریل دے دی جاؤں گی یہاں میں آپ کو ایک اور ٹک بتاؤں گی اکثر فریل دینا جو ہے نا وہ مشکل ہوتا ہے بگنرز کے لیے تو یہاں آپ نے ایک فوک لے لینا ہے اور اس کے سینٹر سے لاکے اس طریقے سے آپ نے موڑنا ہے جیسے میں موڑ رہی ہوں اور یہ آپ کی فریل بنتی جائے گی اور آپ کو بلکل مشکل نہیں ہوگی وان انچ پہ آپ نے چھوڑنا ہے اور پھر اس کو جو ہے فولڈ کرنا ہے تو وہ ایکویل جا کے ہوگی اچھا یہاں میں آپ کو تھوڑا سا سلو بتا دیتی ہوں دیکھیں فوک لیں اس کے سینٹر والے پارٹ ملیں اس طرح فولڈ کریں اور اس کو آپ بلکل نیکسٹ جو پہلی فریل ہوگی اس کے ساتھ یہ نیکسٹ آتی جائے گی اس طریقے سے آپ بہت آسانی کے ساتھ ساری چاروں طرف فریل لگا لیں گے اچھا جب ہم یہ اس کو سٹریٹ پارٹ تک لائیں گے اس کے بعد اوپر سے آپ کو پتا ہے آئرن کی شیپ ہوتی ہے اگر آپ کی گلائی ہے تو آپ اسے گلائی کے ساتھ سے کرتے جائیں گے اگر آپ کی جکور ہے تو پھر آپ کو اتنی مشکل نہیں ہوگی اب جب میں یہاں کورنر پہ آگئی تو یہاں سے یہ تھوڑی سی گلائی تھی پہلے تو میں نے جب بلکل کورنر پہ آئی تو میں نے کیا کیا ایک فریل لی اس کے ساتھ نا ایک اور لی ٹیڑی کر کے بلکل کورنر کے اوپر اور اس کے فریل کا پاٹ آگیا دوسری فریل کے اوپر اس طرح سے یہ میری ایزی لی اوپر سے جو ہے نا شیپ آ جائے گی اور مجھے مشکل نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس طریقے سے کرتے ہوئے میں دوسرے اینڈ پہ آ جاؤں گی اور دوسرے اینڈ پہ بھی میں نے بلکل سین طریقے سے کرنا ہے کہ ایک سیدھا رکھوں گی فریل اس کے اوپر ایک ٹیڑی کر کے فریل رکھوں گی اور اس کو میں سٹچ کر لوں گی اس طرح سے پہ میری جو یہ پٹی ہے فریل والی یہ بلکل سیدھی آ جائے گی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل آسانی کے ساتھ یہ دیکھیں ایک میں نے رکھی اس کے اوپر میں نے دوسری جو ہے فولڈ کر دی اب میری یہ بلکل جو ہے سیدھی آ گئی تو اس طریقے سے لگاتے ہوئے میں اسے چاروں طرف سے فریل کو لگا لوں گی اور یہ میری پاس کچھ اس شیب میں آ جائے گا ٹھیک ہے بہت آسانی کے ساتھ آپ نے لگا لی اس میں آپ کا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ بگنرز ہیں تب بھی آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں اب میں نے کیا کرنا ہے اس فریل کو جو ہے اوپر لے لینا ہے یعنی الٹی طرف سے لے کے اب میں نے الٹی طرف سے اس کو لے لیا اور اس کے اوپر بلکل سٹریٹ رکھ کے میں نے جو ایک اور فور انچ کی پٹی لی تھی اس کو میں چاروں طرف سے سیدھ ہی لگا دوں گی اچھے یہ میری کیا ہوگی یہ اس طرح سے بن جائے گی تو اس کا میں نیفہ موڑ دوں گی نیچے کی طرف ٹو انچ کا میرا نیفہ موڑ جائے گا اور یہ میری نیچے کی طرف آ جائے گی اس طرح میں آپ کو دکھاتی ہوں سٹیچ ہونے کے بعد اس کی کیا کنڈیشن ہے اور اس کے اندر میں نے ڈال لینا ہے جو میں نے نیفہ بنایا تھا اپنی میر کر کے کہ کتنا آپ کے سٹینٹ پر آئے گا اب یہ دیکھیں یہ اوپر ایک فرل آ گئی یہ نیچے کچھ اس شیف کا یہ نیفہ ٹائپ آ گیا اور یہ اس طرح سے یہ بن گیا ٹھیک ہے اب میں اس کو یہاں پہ جو ہے نا آپ کو اس سٹینٹ پہ چڑھا کے دکھاؤں گی اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اگر یہ اس طرح سے بنانا ہے آپ کا نہیں ہے فرنٹ کا ایشو تو آپ اس کو اس طرح سے بنا سکتے ہیں اور آپ کا یہ بن کے ہو گیا ہے ریڈی اچھے بازو کہتی ہوتا ہے کہ علماریاں ہوتی ہیں سامنے جیسے میری علماری تھی اور میں نے اس میں کافی ساری سٹیچنگ کی چیزیں ہی شاپرز وغیرہ سب میں رکھ دیتی ہوں تو اس طرح سے یہ آپ کا بن جائے گا اور اگر آپ کا فرنٹ ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں آپ نے پھر ایک کونے سے یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں سے آپ نے اٹھانا ہے جہاں آپ کا یہ اوپن ہے پارٹ وہاں سے آپ نے نشان لگا دینا ہے اور دوسرے پارٹ تک آپ نے نشان لگا دینا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس فرل کو آپ نے اٹھانا ہے اس کے اوپر آپ نے یوں الٹا کر کے رکھنا ہے اس پارٹ کو اور اس کو یہاں پہ آپ نے سٹیچ کرنا ہے جو نیچے کی الاسٹک والا پارٹ ہے وہ نیچے ہی رہے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ کچھ بن کے آ گیا ہے اس یہ دیکھیں نیچے بلکل جو ہے نا وہ الاسٹک والا ہے پھر اوپر فرنٹ والا پارٹ ہے اس کے اوپر جھال رہا ہے اس طریقے سے یہ کچھ میرے پاس آ گیا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو پہنا دوں گی اور یہ دیکھیں زبادہ سا آپ کا بلکل کور ہو گیا خوبصورت بھی لگے گا پرانی چہدریں آپ پھینک دیتے ہیں پرانے دوبٹے ہوتے ہیں کافی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس طرح سے آپ اپنے گھر کو سجا سکتے ہیں کیسے لگا ایڈیا ضرور بتائیے گا نیکسٹ ایڈیا کی طرف آ جاتے ہیں دوسرا کے کین آپ کے پاس ہوتے ہیں بیکار ہوتے ہیں میں نے لے لیا اس کا اوپر کا پارٹ اور اس کو میں اس طریقے سے کٹ کر لوں گی اب میں اس کا کیا کرنے والی ہوں اس کے سینٹر سے میں نے جو ہے نا پارٹ کو نکال دیا تھا جو ہینڈل سا ہوتا ہے اور اس کو میں نیچے سے تھوڑا سمینے کٹ کر دیا اب یہ میرے پاس آ گیا کچھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو یہ نا ٹیمارٹر ایکول کٹ کرنے کے لیے آپ کے لئے ایک بیسٹ ٹول ہے آپ کے ہاتھوں پہ بھی نہیں لگے گا بعض وقت ہم جب یہ جیسے میں نے پیاس لیا یہاں پہ تو میں اس کو سبجی کو کٹ کروں گی نا تو یہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ جب ہم اس طرح سے ساتھ ساتھ کٹ کر رہے ہوں تو ہماری انگلیوں پہ نہ لگ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں پہ ہم نے کر دینا ہے فیکس اس کے اندر ہم اس ٹول کے اندر فیکس کر دیں گے کچھ اس طرح سے اب ہم ٹول کو پکڑیں گے اور اس طریقے سے ہم اپنی سبجی کو کٹ کریں گے تو ہمارے ہاتھوں پہ بھی نہیں لگے گی اور ہمارے ایکول کٹ کے آ جائے گی ہمارے پاس کیسا لگا آپ کو یہ آئیڈیا سمپلی آپ کا بیکار ہوتا ہے بچے لے آتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں تو آپ اسے کام میں لے سکتے ہیں نیکسٹ آئیڈیا دیکھ لیتے ہیں تو اسی اسی کے ہینڈل ہوتے ہیں جب ہم اسے اوپن کرتے ہیں تو ان کو پھینک دیتے ہیں آپ نے نہیں پھینکنا یہ بھی آپ کا زبادہ سٹھول ہے آپ کے ہینگرز ہوتے ہیں علماری میں کم سپیس ہوتی ہے تو آپ اس کو ایک ہینگر میں لگائیں اور اس کے اندر اس کا ایک پارٹ ایک ہینگر میں آ جائے گا جو دوسرا پارٹ ہوتا ہے اس کے اندر آپ دوسرا ہینگر لگا دیں اسی طریقے سے آپ پانچ چھے جتنے بھی آپ کے پاس ہوں تو آپ اس طریقے سے ایڈجسٹ ہو جائیں گے اور یہ دیکھئے زبادہ سے یہ ہو گیا اب آپ اس طرح کے ارگنائزر لینے جائیں مہنگے مہنگے آتے ہیں اور آپ اس کو یوز کر کے ہزاروں روپیز بلکل اپنے بچا سکتے ہیں اور اپنے کاموں کو بھی کر سکتے ہیں آسان تو کیسے لگا میرا یہ آئیڈیا بلکل یہ نو کاؤسٹ ہے اس میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں ویکار چیزوں کو آپ کام میں لاسکتے ہیں نیکس آئیڈیا دیکھ لیتے ہیں اب اس کی کٹنگ نیچے والے پارٹ بچ گئے تھے تو ہم اس کو بھی نہیں پھینکنے والے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کنا ڈیڑھ انچ کا مارجن لے کے اس کو سینٹر سے ایک نشان لگا دوں گی اور پھر میں اس کو گول ہی کٹ کر لوں گی اب یہ میری کیا بننے والے ہیں بلکل یہ اس طریقے سے میں نے اس کو شیپ دے دی پہلے ایک طرف سے لے کے دونوں سائٹ سے بنا لیا اور پھر میں نے اس کو اس طریقے سے سکیئر بنا لیا اب میں نے دوسرا کین لیا اور اس کو بھی میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا ڈیڑھ انچ کا میں نے پیس لے کے دو مینے کٹ کر لیے اب میں یہ کیا بنانے والے ہوں اس کو میں شیپ دے دوں گی ہارٹ کی اور یہ ایزی لی آپ کے ٹرن ہو جاتے ہیں اور اس کو آپ ہارٹ شیپ کا بنا سکتے ہیں اور جو نیچٹ ہے اس کو میں گول سا بنا لوں گی اب یہ میری کام کے آئیں گے آپ دیکھ رہا ہوں گے کہ یہ تو مولڈ بن کے ہو گئے ہیں تیار بلکل جی اکثر آپ بیکنگ کرتے ہیں آپ بسکٹ وغیرہ بناتے ہیں تو ان کی شیپ کے لیے آپ اس طرح سے جو ہے وہ مولڈ لے کر آتے ہیں اور شیپ کر لے کر آتے ہیں تو یہاں ہم نے بلکل نو کاسٹ بنا دی ہیں اب آپ ایزی لی اس سے یوز کر سکتے ہیں جب آپ نے بسکٹ وغیرہ بنانے ہو تو اس سے آپ کٹنگ کریں اور آپ کی شیپ بلکل ہو گئے ہیں تیار نیکسٹ آئیڈیا دیکھ لیتے ہیں اب ان کے یہ پارٹس کچھ بچ گئے ہیں تو ان کو اٹھا کے ہم رکھ سکتے ہیں ہیر کلپس ہوتے ہیں آپ ان میں رکھ سکتے ہیں علماری میں رکھ دیجئے یا پھر ان کو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیجئے آپ کا کام ہو گیا آسان نیکسٹ آئیڈیا دیکھ لیتے ہیں تو جب آپ سیل وغیرہ مانگاتے ہیں تو ان کے اوپر یہ اس طرح کے کور ہوتے ہیں جس کے اندر سیل ہوتے ہیں ان کو ہم نہیں پھینکیں گے بلکل جی ساوان آنے سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ جب برسات کم ہو سماتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کپڑے دھو کے جب رکھتے ہیں علماریوں میں رکھیں تو ان میں سمیل آ جاتی ہے آپ نے اس میں پاورڈر ڈالنا ہے اور اس کو آپ نے رکھ دینا ہے اپنی علماری میں بلکلو ٹیلکم پاورڈر آپ نے ڈالنا ہے اور رکھ دیجئے اب آپ کے کپڑوں میں سے سمیل نہیں آئے گی اور آپ کا کام ہو گیا آسان تو کیسا لگا میرے آج کا کونٹینٹ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو کانڈی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اپنا رکھے گا خیال اللہ حافظ